عیوب خان نے اقتدار چھوڑتے ہوئے ایسا کیوں کہا تھا کہ اب میں پاکستانی قوم پر ایک سوال مسلط کی جا رہا ہوں قائد عظم عیوب خان سے چڑھ کیوں کھاتے تھے اور قائد عظم نے انہیں کیا سزا دی تھی صدر عیوب خان کے دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر ان کے بڑے بھائی تھے اور ہاں وہ عیوب خان کو گالی دیتے ہوئے کس نام سے مخاطب کرتے تھے مسٹر بھٹو صدر عیوب کو ڈیڈی کیوں کہا کرتے برطانیہ کی بورڈ ایکٹریس اور موڈل کرسٹین کیلر ہمارے عیوب خان کی فین کیوں ہو گئی تھی صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے عیوب خان نے فاطمہ جنا کے خلاف کیا کیا زہر اگلا تھا صدر عیوب خان غیر ملکی دوروں میں اپنی بیوی کی بجائے کن محترمہ کو لے جاتے تھے اور ہاں کیا یہ سچ ہے کہ عیوب خان کے دور میں پاکستان ایشن ٹائگر بن رہا تھا آج کی ویڈیو میں سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل عیوب خان کے ایسے ہی بیس فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کینزہ فرمان میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن کبھی آپ نے سوچا کہ صدر عیوب خان کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل کیوں لکھا جاتا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فیلڈ مارشل پاک آرمی کا سب سے بڑا رینگ ہے جو ہماری تاریخ میں صرف اور صرف ایک جرنیل کے نصیب میں آیا فیلڈ مارشل اصل میں فائیو سٹار جرنیل ہوتا ہے اور فیلڈ مارشل کا رینگ حاصل کرنے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ کسی آرمی چیف نے دشمن ملک کے خلاف جنگ جیتی ہو ایوب خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روزانہ سگرٹ کے دو بڑے پیکٹ پیتے ہر روز ان کا بٹلر سگرٹ کے دو پیکٹ ٹری میں رکھ کر ان کے بیڈروم پہنچایا کرتا تھا ایک روز جب ایوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگرٹ دینا بھول گیا جنرل صاحب کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو ٹھیک تھاک سنا دی جب ایوب خان گالیاں دے کر خاموش ہوئے تو بٹلر نے ان سے کہا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تو پاکستان کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد ایوب خان نے تمباکو نوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگرٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا پاکستان کے پہلے فوجی حکمران فیلڈ مارشل ایوب خان غیر ملکی دوروں میں اپنی بیوی کی بجائے اپنی بیٹی کو لے جایا کرتے تھے اور وہی اس دور میں پاکستان کی فرسٹ لیڈی تھی ایوب خان کے سابزادی نسیم اورنزیب سابق ایم این اے اور ریاست سواد کے آخری والی میان گل اورنزیب کی اہلیہ تھی پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم پاکستان جناب زلفکار علی بھٹو صدر ایوب خان کے چہیتے منسٹر ہوا کرتے تھے منسٹر بھٹو اور صدر ایوب کی قربت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے ایسا بتایا جاتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو نے ایوب خان کا وزیر بنتے ہی سکندر مرزا سے رشتہ داری ہونے کے باوجود اپنی راہیں جدا کرنی جب ان سے کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تو جواب میں بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ کہیں جنرل ایوب ناراض نہ ہو جائے برطانوی وزیراعظم میک میلن کی حکومت کی خاتمے کا باعث بننے والی بے باگ حسینہ کرسٹین کیلر اور ایوب خان کے قصے کہانیاں اخباروں کی زینت بنتے رہے کرسٹین کیلر اور ایوب خان کی ملاقات سویمنگ پول پر ہوئی تھی کرسٹین کے مطابق صدر ایوب انگریزوں سے بڑھ کر انگریز تھا ایوب خان اور کرسٹین کے حوالے سے کئی مسالے دار اور چٹپٹی سٹوریز انٹرنیشنل پریس میں پرنٹ ہو چکی ہیں جن کا یہاں تذکرہ کرنا نامناسب ہوگا 65 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا انتخابی نشان گلاب کا پھول تھا جبکہ فاطمہ جنہ لالٹین کے الیکشن سیمبل سے لڑ رہی تھی اس زمانے میں فاطمہ جنہ کے سپورٹر یہ نعرہ لگاتے تھے ایک شمہ جلی جل جانے کو ایک پھول کھلا مرجھانے کو جبکہ ملت کا محبوب ایوب ایوب اور پھول یا شولہ کے سلوگنز کے ساتھ ایوب خان کی انتخابی مہم چلائی جا رہی تھی 65 کی انتخابی مارکے کے زمانے کے اخبارات وہ کھنگالہ جائے تو ایوب خان اپنے انتخابی جلسوں میں اعلانیہ کہا کرتے کہ فاطمہ جنہ غددار ہے اسے بوٹ دینا پاکستان توڑنے کی مترادف ہوگا جبکہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایوب خان نے فاطمہ جنہ کے غیر شادی شدہ ہونے پر تنقید کے نشتر کشیوں برسائے مس فاطمہ خلاف فطرت زندگی گزار رہی ہے اور وہ آج کل بدحصال لوگوں کے چنگل میں پھسی ہوئی ہے دیپ جس کا محلات ہی میں جنے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بینور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دوستو انقلابی شاعر حبیب جالب کی یہ شہرہ آفاق نظم ایوب خان کے دور عامریت میں لکھی گئی تھی ایوب خان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے مو بولے بھائی نواب آف کالاباگ کو اپنا وزیر بنائے لیکن نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے وزارت لینے سے انکار کر دیا کہ کیا میں ان دو دو ٹکے کے اراکین اسمبلی کے سوالوں کا جواب دیتا پھروں نواب آف کالاباگ نے ایک بدمواش پال رکھا تھا جس کا نام محمد خان ڈاکو تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایوب خان کمانڈرین چیف و صدر پاکستان ہوتے ہوئے بھی ان علاقوں سے نہیں گزرتے تھے جہاں محمد خان ڈاکو نے اپنے دیرے لگائے ہوتے تھے ایوب خان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان قیام پاکستان سے قبل ہی خود کو سیاست میں منوا چکے تھے سردار بہادر خان پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت انی خان کی کابینہ میں مواصلات کے فیڈرل منسٹر تھے جبکہ وہ بعد میں بھی اہم عہدوں پر کام کرتے رہے یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان 1962 میں لیڈر آف تو اپوزیشن بنے اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ایوب خان کی جانب کر لیا فیڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کے پرخشے اڑانے والے سردار بہادر خان نے قومی اسمبلی میں ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شیر پڑھا تھا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاخ پہ علو بیٹا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر جارہانہ حملہ کیا تو پوری قوم ایوب خان کی قیادت میں دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے دشمن بھارت کو گھس کر مارا کئی بھارتی علاقے پاکستان کے زیر تسلط آئے اور ہمارے دشمن کو زلط آمیز شکست ہوئی جنوری 1966 میں صدر ایوب خان اور بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری کے ماہ بین تاشکند میں ایک تاریخ ساز معاہدہ تیہ پایا اگلے روز بھارتی پرائم نسٹر لال بہادر شاستری اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے ان کی پر اس راج موت کی خبر ملی تر سب سے پہلے ان کے پاس پہنچنے والے ایوب خان تھے یاد رہی چند روز پہلے تک یہی ایوب خان مسٹر شاستری کے پانچ پٹ دو انچ کے قد اور کمزور آواز کا مزاک اڑاتے نہیں تھکتے تھے اور اب وہ ان کے سرحانے غم زدہ کھڑے تھے اس موقع پر صدر ایوب خان نے شاستری کو دیکھ کر کہا تھا here lies a person who could brought انڈیا and پاکستان together پینسٹ کی جنگ کے بعد پاکستان میں غزائی قلت کا شدید بہران پیدا ہوا بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں چینی تو جیسے مارکٹ سے غائب ہی ہو گئی تھی تب چائے خانوں اور چراہوں پر بیٹھے مزدور یہی کہا کرتے کہ یہ سب ایوب کتے کی وجہ سے ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جب بچوں نے ایوب خان کے خلاف جلوس نکالا اور ایوب کتہ ہائی ہائی کے نعرے لگائے تو صدر پاکستان نے غیرت کی وجہ سے استیفہ دے دیا تھا ڈاکٹر عرفان احمد خان اپنی کتاب شہاب نامہ کی حقیقت میں تحریر کرتے ہیں کہ ایوب خان جب اقتدار جنرل یہیہ خان کے سپرد کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے آف تریکارڈ یہ کہا تھا کہ تم نے ایوب خان کو کتہ کہا اب میں تم پر سوبر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایوب خان نے اپنے سوانے عمری فرنڈز نوٹ ماسٹرز کے نام سے تحریر کی اس کتاب کا عدو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز نکتاہی کے نام سے چھپ چکا ہے جبکہ ان کی ذاتی ڈائری کا مجموعہ ڈائریز اوف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے نام سے پبلش ہوا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں پاکستان امریکی کیمپ میں شامل تھا ان کے دور حکومت کے کارہائے نمائے میں نئے کیپٹل سٹی اسلامواد کی تعمیر تربیلہ اور منگلہ ڈیمز ذرعی اصلاحات بینکنگ سیکٹر نئی سنتیں منارے پاکستان کی تعمیر رسالپور میں ریلوے فیکٹری ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کامپلیکس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری قابلی حذکر ہیں افواج پاکستان کی کمانڈر انچیف جنرل محمد موسیٰ ریٹائر ہونے والے تھے ایوب خان کو بھیجوائے گئے تین ناموں میں جنرل یہیہ خان کا نام شامل نہیں تھا اس موقع پر نواب اف کالاباگ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے بین لگام ایاشی کے دلدادہ یہیہ خان کو کمانڈر انچیف بنایا تو یہ تمہارے زندگی کی سب سے بڑی ہماکت ہوگی صدر ایوب نے نواب اف کالاباگ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جنرل یہیہ خان کو افواج پاکستان کی کمانڈ سومتی فیلڈ مارشل ایوب خان ترین ہزارہ نیجن کی ایک ہند کو فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام میرداد خان تھا جو بریٹش انڈین آرمی میں رسالدار میجر تھے ننے ایوب خان نے اپنے ابتدائی تعلیم سرائے سالیہ کے پرائمری سکولز سے حاصل کی ان کے گھر اور سکول کے درمیان سات آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تھا تب ننے ایوب خان کھچر پر بیٹھ کر سکول جایا کرتے یاد رہے کہ ایوب خان کو سرسید احمد خان کی مادر علمی علی گرڈ کالش میں پڑھنے کا موقع بھی ملا بریگیڈیا ایوب خان کی قائد اعظم کے ساتھ تصابیر آج بھی دیکھی جا سکتی ہے گورنش جنرل آف پاکستان قائد اعظم نے ایوب خان کی فائل پر یہ آرڈر لکھا تھا کہ میں اس آرمی آفیسر یعنی ایوب خان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے اسے مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایوب خان کو اگلے ہی برست میجر جنرل کی رینگ پر ترقی دے کر ان کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان کر دی گئی ایوب خان پاکستان بننے سے قبل کرنل کی رینگ تک جا پہنچے تھے ایوب خان کو سترہ جنوری انیس سو اکاون کے روز افواج پاکستان کی قیادت سومتے ہوئے کمانڈر انچیف بنایا گیا میں پہنے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب جلفکار علی بھٹو جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر پکارتے تھے لیکن پھر معاہدہ تاشکند پر بھٹو صاحب کے صدر ایوب خان سے اختلافات سامنے آئے قضرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں تحریر کرتے ہیں بھٹو عرصہ سے موکے کی تاک میں تھا لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور ایوب خان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا صدر ایوب کی کابینہ کے وزیروں پر نظر دڑائی جائے تو ان میں جلفکار علی بھٹو کی علاوہ لیفٹرین جنرل آزم خان جنرل واجد علی برکی جنرل کے ایم شیخ منظور قادر خواجہ شہاب الدین ایس ایم زفر اور سید شریف الدین پیر زادہ سمیت کئی بڑے نام شامل تھے یاد رہے کہ جنرل واجد علی برکی کی اہلیہ اقبال بانو عمران خان کی سگی خالہ تھی چودہ مئی انیس سو سات کے روز ظلہ ہزارہ کے نواہی علاقے ریحانہ میں پیدا ہونے والے ایوب خان بیس اپریل انیس سو چہتر کے روز آرزائے قلب کی وجہ سے چھاس سٹھ سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے انہیں ریحانہ گاؤں میں فوجی عزاز کے ساتھ اپنے آبائی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا آئی ہوب آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے جنرل امیر عبداللہ خان نیازے پر ایکسکلویزیو ڈاکیمنٹری دیکھنے کے لیے یہاں اوپر گل کر سکتے ہیں ریحان خان کی بائنگرافی کے لیے یہاں نیچے اور نواب اکبر بکٹی کے فیکٹ ساپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس سبسکرائب کرنے ملتے ہیں کسی نئی اپیسوڈ میں اپنا خیال اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ و ناصر